اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو پہلے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کر کے میرا چینل سبسکرائب کر لیں اور ساتھ والے بیل کے آئیکن پر لازمی کلک کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کے اپ ڈیٹ آپ کو بار وقت مل سکے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات کرامی تھی آجدہ قطبہ جمعہ بسلسلہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام دے عظیم اخلاق تے انوان تے انعقاد مجیرے میں دوڑے سم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے اخلاق حسنانوں اور اس معاملے دے اندر آپ علیہ السلام دیں تعلیمات نو بیان کرنا جائیں میرے ارتوالے پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمان زی شاہ نے آپ علیہ السلام نے فرمایا اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم اخلاقا مومنہ تے بچوں کامل ایمان والا او شخص سے جدا اخلاق اچھے اس حدیث دے اندر اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایمان دی تکمیر دا ذریعہ بنایا تھے اعلیہ اخلاق نو اور اچھے اخلاق نو بنایا اتویں بات معلوم ہوتی ہے کہ اسلام تے اندر اعلیہ اخلاق دی کتنی کو اہمیت ہے کہ ہر مسلمان نو بہترین اخلاق دا مالک ہونا چاہتے ہیں اوڈی مفتگو اوڈا دوسریا دنال سلوک اوڈا دوسریا دنال برداؤ اتنا اچھا ہونا چاہی رہے کہ اوڈ اخلاق تو متاثر ہو کے لوگ اوڈی طرف مائر ہون ایک تعلیمات نے اور ایک سیرت ہے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر سیرت اللہ تعالیٰ لیتا جائے یہ بات روز روشنی طرح ایام اور واضح ہے کہ میرے پیغمبر آر شلاط و السلام دے اخلاق کو متاثر ہو کے بیسیوں نہیں سیٹ پڑوں نہیں ہزارہ افراد نے اسلام قبول کی دیتے میرے پیغمبر دے اخلاق کو متاثر ہو کے کی دیتے اور کتنا عظیم اخلاق ہے کہ اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قسمہ کھا کے میرے پیغمبر آر شلاط میں اخلاق کو بیان فرمایا ہے اور قرآن دیجئے میں آیت پڑھی ہے نا سورہ قدم انتیس میں پارے دی امتدائی آیات میں جو ایک آئیت پڑھی ہے اور انہ آیات کا پس منظر ہے کہ میرے پیغمبر علیہ السلام تاندفاع اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دسمہ اٹھا رہے دیں ایک قرآن دیجئے آیتا سمات فرمانا ہوں اللہ فرمان نے بسم اللہ الرحمن الرحیم نون والقلم وما یسترون ما انت بنعمت رب کا بمجنون وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُون وَإِنَّ لَأَجْرًا خُلُقٍ عَجْرًیم اللہ نے قسمہ کھا دیا نے فرمایا وَالْقَلَمْ نُون وَالْقَلَمْ وَمَا یسترون فرمایا قسمِ قلم تھی اور جو کچھ لکھن والے قلم دے سے یہ لکھ دیں یا جو لکھیا جمد ہے اس لکھے ہوئے دی یا لکھن والیاں دی قسم ہے قسمہ کھا کے رب اپنے نبی آر اسلام دا دفاع کر رہے ہیں قسمت بھیدر عمد ربی کا بھی مجموع اے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے کافر دوانو دیوانو دے مجموع کہیں دے رہے ہیں میں رب قسمہ کھا کے گئینا تُسھی اپنے رب دی نمت دے نارو دیوانے دے مجموع نہیں اللہ ایک ادریر کیے فرمایا وَإِنَّا إِنَّا لَقَلْ عَجْرًا خَيْرًا مَمْنُونَ تو آتا عجر اتنا زیاد ہے جیڑا ختم ہی نہیں ہو سکتا وَإِنَّا لَقَلْ عَلَى خُلُقِ نَازِيمًا اور اینی دلیل ہے کہ تُسھی دیبانے دے مجلو نہیں کہ بیش اگر تُسھی بڑے عظیم اخلاق دے ہو تو آتا اخلاق بڑا ہی عال ہے تو آتا اخلاق بڑا ہی عظیم ہے کیونکہ چہتے دیبانے دے مجنو ہوایا کر simplify اُمنہ کے خلاق کوئی نہیں ہوایا کرتا چیل دستا مجنو رائی چندے رابِچů چندے ان لوگانوں پتھر مار دے ری چیل دیبانے دے مجنو راا چندے انہ تاپڑے پھار دے دے ڈبانے دے مجنو راا چندے انہ وہاں دے قصدے رہ اور اے میرے محبوب بغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو سی دے بڑے عقصیم اقلاق دے مالکو تو سی دے بڑے عالی اقلاق دے مالکو اس واسکے تو سی دیوانے دے مجنو نہیں میرے رب نے قسمہ کھا کے اپنے پیغمبر علیہ السلام دے اقلاق تا تذکرہ فرمایا ہے آؤ میں اللہ کے نبی دی سی رکھتی روشنی دی اندر آپ علیہ السلام دے اقلاق دے چند نمونے دوٹے سامنے پیش کرنا چاہنا میرے پیغمبر علیہ السلام دا اے عالی اقلاق صرف پڑیاں تو کانا لنشی ہر ساتھا آلے ہوئے کہ کوئی بڑے مکام والا بڑے اہدے والا کوئی بڑی شانت رتبے والا اگر ساتھے سمدے ہم دے تو اسی بڑے عالی اقلاق تا مساہدہ کرنا ہے لیکن اگر کوئی ساتھے تو نیمے پرچے والا ساتھے تو کام دولت مند ساتھے تو کمزور انسان اگر کوئی سمدے ہم دے کہ ساتھے اقلاق دے سارے شراغیں بھی کھر جاندے ہیں ہسی اپنے کو مانیاں دے ظلم بھی کر رہینا ہے گاریاں بھی نکار لہینا ہے تھپڑ بھی مان لہینا ہے زیادتیاں بھی کر رہینا ہے مندہ بھی بھول لہینا ہے وہ کا جناب پڑا سلوک بھی کر رہینا ہے لیکن جے کوئی کچھے مطبے والا آئے بیس جی جی کر کے پہ پڑا لہینا ہے اور جناب چھوک جھوک پہ ہو دے کے جانے ہیں اے ساتھے اقلاق دا ہارے دورا میارے اللہ اقلاق لوگاں دے سامنے ساتھا اقلاق آجا ہو جاندے ہیں اور اگر اپنے تو لیمے دے سامنے آنے ہیں اے ساتھا اقلاق نہیں پیٹا گھر کو جاندے ہیں اے ساتھا مسلمان دا ہارے اور میرے پیغمبر علیہ السلام دی صیرت مبارکہ اے وے آپ علیہ السلام دے سامنے اگر کوئی یتیم بھی آ جاندہ میرے پیغمبر او دن علیہ اللہ اقلاق نال بیش ہوں دے میرے نبی علیہ السلام دے سامنے اگر کوئی غلام بھی آ جاندہ اللہ دے نبی ہو دے دن علیہ اللہ اقلاق نال بیش ہوں دے میرے پیغمبر علیہ السلام دے سامنے اگر کوئی غریب دے مارا بھی آ جاندہ اللہ دے نبی ہو دے دن علیہ عظیم اقلاق نال بیش ہوں دے میرے پیغمبر علیہ السلام دے سامنے اگر کوئی کہتی بھی آ جاندہ اللہ دے نبی ہو دے دن علیہ میرے پیغمبر علیہ السلام کے سامنے کوئی اپنا آمدہ یا کوئی پیغانہ آجمدہ کوئی مسلمان آجمدہ یا کوئی کافر آجمدہ اللہ تعالیٰ حرم عظیم اخلاق نل پیشمدہ میرے پیغمبر میں دورہ میار نہیں رکھ گیا اچھیاں واستے ہور اخلاق نیمیاں واستے ہور اخلاق امیرہ واستے ہور اخلاق غریبہ واستے ہور اخلاق میرے پیغمبر نے دورہ میار نہیں رکھ گیا اور کہ میرے پیغمبر نے چھوٹے چھوٹے پچیاں دیں آجمدہ اخلاق نل پیشمدہ ندر اے ہیں میرے نبی دی شیرت اے ہیں میرے پیغمبر علیہ السلام دا طریقہ اے ہیں میرے نبی علیہ السلام دا اخلاق اور اے توہ نو سنان دا مقشد کی ہے صرف ایس باتیں نہیں سنانا کہ واقعات تو انہوں سنائے جائیں تسیل خوش ہو جاؤں نہیں اے سواد پر سنانا ہے کہ جی ہو جا اخلاق میرے مصطفیٰد ہے آسامی ہو جاؤں بنانا کہو انشاءاللہ بنانا ہے کہ نہیں بنانا لہم صلی اللہ تیان فرمانا میں جیئی بات توڑے سامنے پیان کرے لگا توڑا جیئی بات میں توڑے سامنے رکھا لگا صلی اللہ تباطین سامنے میرے پیگمبر حلی曾ی سلام داخلہ کیسے اپنے آنے کیسے بگ cientoی ہیں گ Straight اجیحانل کیسے نیمے آنے کیسے غریب آنے کیسے ماڑے آنے کیسے یدین آنے کیسے اللہ PI پیگمبر حلی изزا اسلام دے، گروہ ایک عورت آجام دیئے بخالی تی روایت پیش کرنا اللہ PI پیگمبر علیہ السلام دے گروہ ایک عورت آگئی نام ادا ام سلیم کہو رضی اللہ میرے نبی نے شہابہ نام سب کے پڑھیا کرو رضی اللہ کہو رضی اللہ کہ میرے پیغمبر علیہ السلام دی شہابی ہے آکے ہم دی اللہ دے پیغمبر جی اے میں اپنے بیٹے نو لے کے دھوٹے بلائی ہاں بیٹے کا نام حضرت انہ سے کہو رضی اللہ کہو رضی اللہ ایک چھوٹی ہی عمرتہ بچہ ہے کہ اللہ دے نبی جی دھوٹے بلے کے آئی ہاں ام سلیم اے میں خرمایا محبوب جی اے میں اپنے گول شاکر بٹھا لو اے میں اپنے گول بٹھا لو اللہ دے نبی تاریمہ سل کرے گا تو آڈے بلو قرآن سکھے گا اللہ دے نبی جی دھوڑے بلو حدیثہ سکھے گا اللہ دے نبی جی دھوڑے بلو اسلام سمجھے گا کہ نالے تو آڈے خدمت بھی کرے گا میں اے میں اے میں تو آڈا خادم بنا کے رہائیاں اے نو اپنی خدمت واسدے اپنے بول رکھ رو اے تو آڈے کمکار کرے گا اللہ دے نبی پانی دے آکے وضوط وانو کر آئے گا اے تو آڈے نار پاک جانا ہوئے تو آڈی پچھی تو آڈا جوٹا اٹھا کے نہ لے کے جائے گا کوئی سمان مگوانا ہوئے میرے اس بچے تو خدمت دا موقع دے ہو تو آڈیا خدمت آئے کرے گا میرے باستے پڑی سعادت دے کہ بچہ میرا ہوئے خادم رسول اللہ دا ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر علیہ السلام نے بول بٹھا دیا اور میں تو آڈیا کے ایک عرض کرنا چاہنا تو آڈے اندر چھوٹے چھوٹے بچیاں تو کانا دے پیٹھانوارے بھی موجود تاجر ہوں گے تو آڈے اندر بچیاں نوں کم سکھانوارے بھی موجود ہوں گے تو آڈے کللکار خانےświadyttے ایک فیکرییاں دے اندر بچیاں نوں بٹھا کے کانا دے سکھانوارے بھی موجود ہوں گے تو آڈے اندر مولیٰی مدير شین بھی موجود ہوں گے جی نہ کر لوگ اپنے چھوٹے چھوٹے بچیاں نوں بٹھا کے جنگن ہیں مودانانông انہوں قرآن پڑھا دیو کاریشاہب انہوں قرآن پڑھا دیو انہوں حافظ بنا دیو انہوں عالم بنا دیو انہوں قرآن و سنتی تعلیم دے دیو اے سارے آماز دے نمونہ ہے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ میرے پیغمبر علیہ السلام کو پہ جاندن ہے اللہ دے نبی علیہ السلام دے نال دس سال دی مصابت رہی ہے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ دس سال میرے نبی دیاں صدمتان کی دیاں ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے دس سال میرے پیغمبر علیہ السلام دے گول گزارے میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ اللہ دے نبی وہ دنیا کا رخصہ تو گئے رب دے پیغمبر وفات پا گئے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ میرے نبی دے احلاق بیان کی کر دے ارحمد نے میں اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دی خدم تو عشرة سنیر میں اللہ دے نبی دے دس سال خدمت کی دی ہے دے انستی انہا دسانسان رات یمدر موسان نبی علیہ السلام جہاں ہوں آٹھا ہے جاہر تاردن سبحشہل انہا کل غنتیاں بھی ہویاں ہاں گیاں حضرت عنہ سو پچیشن انہا کل قدائیاں بھی ہویاں ہاں گیاں حضرت عنہ سو پچیشن انہا کل س備یاں بھی ہویاں ہاں گیاں حضرت عنہ سو پچیشن انہا کل کئی قم خراب بھی ہوئے ہوں گے پر میرے پیگمبر آنشان set anna اگلاков کیسے حضرت عنہ ساندر محاقا علاڈی ہوفری صرف انہا دس ہی曾ین گھومار اللہ تے نبی نے میں نے ایک دوار بھی افنی نہیں آگیا ڈالان کرنا تے دور دی باتیں مندہ بولنا تے دور دی کر لے مارنا پھرنا تے دور دی کر لے برا خدا کہنا تے دور دی کر لے اللہ تے پیغمبر علیہ السلام نے میں نے اینا دسان سالاتے اندر کدھی افتہ کوئی نہیں آگیا میرے پیغمبر علیہ السلام نے تکی میں کوئی ماریا نہیں اللہ تے نبی علیہ السلام نے اللہ نے پیغمبر علیہ السلام میں کبھی میں نے برا پلا نہیں آگیا میرے پیغمبر علیہ السلام نموتا میں ساری قائدات لوگاں سے اللہ کو میرے قبید اخلاق کو اپنا اخلاق ستھا کس طرح کا اخلاق مسامنان ہے کہ اللہ نے نبی چھوٹیا چھوٹیا بچیا نہ ہو نہیں اللہ اخلاق نلبیشا ساڑے اتھے اخلاق پتا کیوں ہو جائے اگر کوئی شکیرد بچہ پھیجائے نہ کسے بھی شعبیدی اندر تے سرا کو دے کلو غلطی ہو جائے تے پامیوں کوئی کام سکھان والا استاد ہے یا کوئی قرآن کے حدیث دی تعلیم دین والا استاد ہے یا کوئی ہور شہ سکھان والا استاد ہے وہ سمجھ دے کہ میرا حق ہے میں انہوں گالاں کرنا انہوں ماندیاں گالاں کرنا میں انہوں ماندیاں گالاں کرنا میں انہوں ماندیاں گالاں کرنا میں انہوں ماندیاں گالاں کرنا یہ سمجھ دے میرا حق ہے اے حق دیرا بچوں میں میرے پیغمبر دی شیرت دے دس رہی ہے کہ خادمانو قدیعہ سبی رہی ہے میرے نبی نے قدیعہ اپنے خادمانو قوف بیا کہا تے حسیلی کرنے سالا اکھلا کی ہو جائے اور میں ایک بار بارا جو حدیث والے سمجھ رکھ رہی ہے میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہے اکمل المؤمنین ایمانا احسن ام اخلاقا تو بھٹے جو کامل ایمان والا وہ جدا اخلاق اچھا ہے جدا اے حدیثوں تو ساں سے اچھ رکھنے ہیں اے مدر پھولنے نہیں دیریں اب یاد کر آگے کھنے ہیں تاکہ تُو بانا دے بہ کے لیے تو تُسی ماریاں دے ظلم کرنے لگو اے حدیث تُو انو یاد آئے تاکہ اپنیاں فیکٹریاں تُو مرسوم آتے تُسی سلم کے پار توڑا لگو اے حدیث یاد آئے تاکہ مرسوم بچیاں نو تُسی دو ظلم و ستم تر شکار بنا لگو اے حدیث یاد آئے اکمل المؤمنین ایمانا احسن ام اخلاقا تُو تُسی کسی نو گاری تیر لگو اے حدیث تُو انو یاد آئے تُو کسی دی جسد اچھا لگو اے حدیث تُو انو یاد آئے تُو کسی دی پگڑی اچھا لگو حدیث پر انو یاد آئے اکمل المؤمنین ایمانا احسن ام اخلاقا تامل ایمان والا اوہے جدا اخلاق اچھا ہے ہون ذرا اے حدیث نو سمجھ رکھے اپنے اپنے کی ایمان دا ذرا مباس نہ کر لینا اشی کنے کو ایمان آلے ہیں کنے کو پڑھنے اشی مومن آلے ہیں لے با نسان بڑے بڑے جگہ رہے ہیں ایمان دے پارسادہ کردار دی ہے ساڑا اخلاق کی ہے ہر بندے کو پڑھا ہے کہ حوضی اخلاق میرے مصطفیٰ علیہ السلام دا آو وقت کی قلت ہے میں کوئی دو چار باتیں سنا جاؤں میرے ددوالے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا اخلاق آتے میرے نبی دا شہیر دے میرے نبی کو پیٹھے خادم ہے خدمت کا نماز دے پیٹھے مصطفیٰ علیہ السلام دا اور میں جڑا اخلاق کو امت سنگا اللہ دے نبی دا اخلاق دوسمنہ دے blessings دوسرے نانا میرے پیغمبر دا اخلاق کیسے ہیں جنہیں میرے نبی دا اخلاق کیسے ہیں اللہ دے پیغمبر علیہ السلام مسجد نبی دے مندر شریف فرمانے حضرت ابو حریرہ رسی اللہ تعالیٰ انہو شریف نے آئے کہ اللہ دے پیغمبر علیہ السلام پہ بہت اللہ دے نبی فرمانے ابو حریرہ کی کر دے آج تو بڑا پریشان پریشان نظر آ رہے ہیں آج تیرا اچھے را پڑا اتریا اتریا کہتے ہیں نا کیوں ہے حضرت ابو حریرہ فرمانے نے محبوب جی آج میں اپنی مہانوں دعوت دیتی ہے اسلام قبول کرم دی میں کہا امہ جی مسلمان ہو جاؤ اللہ دے نبی دا کلمہ پڑھو اللہ دے نبی میری مہانے یہ دے جواب دے اندر میں نو بڑا مندہ بولے ہیں جواب دے اندر میں نو کالیاں دیتی ہے اگر دے کل میرے تاکی رہتی تھے کوئی کر رہی شہی مہا شہی اور نے میں نو مندہ بول لے آپ پورا پڑا کہہ لے آپ کوئی کر رہی اور محبوب جی تکلیف اس کال دی ہوئی ہے اور نے میرے نال نال تو ہنو بھی کالیاں دیتی ہے اور نے میرے نال نال تو ہنو بھی مندہ بولے ہیں میرے پیغمبر علیہ السلام خموش سنے میرے پیغمبر علیہ السلام میرے پیغمبر علیہ السلام میرے پیغمبر علیہ السلام خموش سنے میرے پیغمبر علیہ السلام میرے پیغمبر علیہ السلام میرے پیغمبر علیہ السلام خموش سنے میرے پیغمبر علیہ السلام میرے پیغمبر علیہ السلام اگر میرے نبیوں کی گانی دے دواب دے اندر وہ جو گرفتار کر مندے وہ جو قتل کر مندے میرے نبی اگر یہ کرنا چند کر سکتے سن وقت دے حاکم سن اللہ دے نبی سن رب دے رسول سن اور وہ اللہ دے رسول نے گانیاں دے رہیے میرے نبیوں کو صدا دے سکتے سن پر میرے نبی نے اللہ اخلاق دا مسارہ فرمایا ہے جیڑے میرے نبیوں کو گاناں دے جیڑے میرا نبیوں نہ دی آدھائی تھی اندروں میں گھر رہے ہیں اے میرے نبی دا کیا اللہ اخلاق ہے ساندھان مہمولہ مدھا کیے ایک دا جواب اگر کوئی ایک گان کٹے انہوں دس کرنیاں چاہیے اگر کوئی ایک تھپڑ مارے جوابے تو انہوں دس مارنے چاہیے اے میرا تو آدھائی نظری ہے ساڑھے معاشرے دا نظری ہے اندر شیر نور سوا سے رہو کے ملنا چاہیے اور میرے نبی دا اخلاق کیسے ہے جنہاں دالہ نے میرے نبی انہوں نے حضرت دیا دعا ہوا فرمایے میرے پیغمبر علیہ السلام یہ تو مکہ اکتہم آگئے مکہ والے آگتی بات نہ ملنی اللہ نے نبی کتے گئے تائف دے اندر کتے گئے تائف کچھ گئے فرمایا مکہ والے نہیں مندے سندے چلو میں تائف پہ جا کے تائف والے آنو باز کرنا ہو شکت ہے وہ منجم ہو اسلام قبول کرنا انہوں نے پیغمبر علیہ السلام آئے تائف دے سردارانو آکے ملے تے اونا نو دعوت دے اسلام دیتی اونا نے ایک دے اسلام دی دعوت نو ٹھپرا دیتا دوڑا کم میں بھی نہ خالی نا وہ تم ٹھپرا دے 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 کہا دے تھوڑا کبھی رہی دیتے چلو لیکن اونا سرم تھی اندہا کی تھی اونا سارے شہر دے گھرنے کان پھوٹے سرنا اکٹھے کر لیا تے اکٹھے کر لیا تسی محمد دے پچھے لگ جاؤ جتے جتے محمد جانتا ہے اے نو پچھو پتھر دے دے پرساؤ میرے پیغمبر علیہ السلام تائف تھی کر لیا تے اندر میں اور اللہ دے نبی دے پچھے تائف دے گھنڈے لگے ہیں تے میرے نبی نو پتھر مار رہے ہیں تے میرے نبی دا قصور کی ہے بھلا کلل لائلہ اے قصور نے اور کوئی میرے نبی نے ہونا دا کوئی جناب نقصان کی دا میرے نبی نے ہونا دا کوئی کاربوا پتھر ہے میرے نبی نے ہونا دے کوئی جناب مارد اندر کا کوئی نقصان کی دا میرے نبی انہ سے نہیں کی قصور ہے لائلہ اے ایک قصور تھی میرے پسطح لوگو آت دار دار ھائلد گناہ چھاڑ دیو اے دعوت سے جو گناہ چھاڑ دیو اے دعوت سے میری پیغمبر علیہ السلام نہیں ہے دعوت سے جس دعوت سے نتیج ہے جنگر اللہ نے آ کیا سارے کانٹوٹیں کٹھے کر کے لوگ پیچھے لگے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پتھر مارو اور انہوں تاہی بچوں آ کر دیو اللہ واللہ تاہی بچوں آ کر دا گئے میرے پیغمبر علیہ السلام دا خون نکل نکل کے آپ کے پیراں اندر آ کر جکدیاں چاندی چنگیاں ترییاں دھنا انہوں گے اینا خون میرے نبی علیہ السلام کا دکھ دیا ہے انہیں پتھر مارے میرے پیغمبر علیہ السلام دے اللہ پیغمبر علیہ السلام زخمی حالت دے اندر دک دک ہوش بے ہوشتی حالت دے اندرchat بھال کے اندر پہنچ جانتے ہیں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام وہ تھی کچھ دیر آرام فرما دے ہیں آج بھی تائف کے اندر وہ جگہ موجود ہے جس جگہ تھی ساکھے چودہ سو سال قبل اور بھال اسی جس بھال ہے جا کے میرے پیغمبر علیہ السلام نے آرام فرما دے ہیں وہ جگہ بھی نہیں موجود ہے اور اتفاق ہے اس نے اتفاق کیوں سے آجتا نمالت کوئی نہیں موجود ہے اس جگہ دے اندر حالت کا مالت نہیں گو گئی کھلی جگہ ہے اس جگہ دے ہو بھال اسی جس بھال ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام نے آکے ارام فرما ہے کہ میرے پیغمبر زخمی حالت دے اندر میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آگئے علیہ السلام سوڑے ہیں میرے لوں حکم دیو اچھا تسی اگر جو اللہ تعالیٰ نے ایڈا ہے در دارتی باتی بے کھو جاگے دو پہاڑا دے درمیان ساری باتی ہے ایک پہاڑ اکترے اکترے درمیان سارا یہ نہ کہتا ہے دا میرے پیغمبر علیہ السلام نو آن دے انہیں جبرائیل حکم دیو اے پہاڑا دا فرشتہ کروتا ہے آن دے میں تمہاں پہاڑا نو چھوڑ کے انہوں پیس کے رکھ رہاں اے نا دعا ادھر اے نا سلم کیتے ہیں اے نا انہیں سیادتی کیتے ہیں ہکم دیو پہاڑا ملا کے انہوں پیس دیئے ہیں کیوں جی میرے نبی کیسا ہوتے ہیں سنب مٹا دیو اے نا دا نا دا نا دا نشاء خدم کر دیو اے نا دا پر نہیں اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے سورینا کا فرشتہ دی اللہ نے پہلا مر فرماتے میں نئی میں اے زہا توجہ نہیں اللہ نے ابھی اے نا دا نا دینا سلم کیتے ہیں اے نا دینا سلم کیتے ہیں اے نا مار ہے فرمایا من امید اے نا دینا سلمی جو رب اور لوگ پیدا کرے گا اچھے ایمان والے ہوں گے اے نا دینا سلمی جو اور پھر ہم وقت آیا یہ تو تائف سارے دا سارا مسلمانوں کیا تائف سارے نا سارا ایمان دعا دیا تھا بن گیا اور میرے پیغمبر دینا جو نے ساتھینا نا حضرتِ سید رضی اللہ تعالیٰ میں محبوب تھی ان اظام اللہ دے دعا کرو اللہ انہوں نے دبا کرے کہ میرے پیغمبر دعا کر دینا دے دعا کیا کر اللہم مہد قومین فَإِنَّهُمْ لَا يَعْزَمُونَ uj near اے بذر میاں انہوں نے حضرتِ انہوں نے پکھر مارے پیغمبر دینا انہوں نے بد لیکی حضرت بیغمبر دن دادیا اُنَّا تِنَّسَلَا ایمان وآلِمَا لِنَا کیا ہوں ایمان وآلِمَا لِنَا وَإِنَّا قَلَعْلَا خُلُقٍ عَزِيمٌ میرے نبی نے آلا اخلاق کا مظہر ہے کہ اُن میرے نبی نے پتر ماؤں دینے میرے نبی اُنَّا تِن حضیر کیا دوان ہوا کرتے یہ نبی کو آکر اسلام ایک کام کر دنے انہا نبی مٹھا دیو انہا نبی مار دیو انہا نبی پیس دیو کہ پھر آلِ مسلمان کا اچھو ہونے سا نا تباہی دے بربادی دے برباد اور قومہ چوکیاں ہونے سا اب ایک ہو نا میرے پیغمبر علیہ السلام کا اخلاق کیسا ہے میرے نبی کا قردار کیسا ہے اللہ دن نبی مکہ دن مقرمہ دی انگر میں کہ میرے پیغمبر علیہ السلام نے کعبر کیا کعبر آن دے رہے قرآن اجلے پہ ہے میرے نبی نے انچاتو کر آن دے رہے میرے نبی نہوں کا ہن آن دے رہے میرے پیغمبر علیہ السلام نے کعبر دیوانا آن دے رہے میرے پیغمبر علیہ السلام کا نام محمد ہے اے محمد دی مجھائے میرے نبی نو مزمم آن دے رہا ی آسو بلدہ میرے پیغمبر علیہ السلام ہو آن دے رہے دماغ حیرت ہے یہ دے شیاتین دے تسلط ہو گئے اے جن چمپڑ کر گئے ہیں یہ دی بلائی منظر حیرت نہیں ہے پتہ نہیں کی کوئی ظالم میرے پیغمبر علیہ السلام نے کہ میرے نبی مکہ تھی اندر نے بیت اللہ ترابدی میں بازت کر رہے ہیں سامنے دار و ندوہ تھی اندر کافرہ تھی سردار بیٹھے ہیں کہ ایک عمرہ کرنا وانا ایک دعا سے بیت اللہ کرنا وانا آیا کہ جدو بیت اللہ تھی بسچد حرام تھی دروازے تو اندر وڑیا کہ سردارہ نے یہ نوبنا ریا کہہ رکھے گا سنوائی اندر نے کہا ہاں کی کہلے اندر نے کہتے چلے ہیں اندر بیت اللہ تا تواف کرن جارے ہیں اندر نے بیت اللہ تا تواف ضرور کر اور وہ تھے ایک بیٹھائی جاتو گھر جدا نام محمد ہے صل اللہ علیہ وسلم وہ دی کال نہ سنی وہ دی آج جیرہ بدا سن لے گا وہ دیو دا دیوانا ہو جامد ہے وہ دیو دا آخر جم جامد ہے وہ دا جاتو جامد ہے وہ دی کال نہ سنی کہہ لگا کوئی کال نہیں جاندے ہو میں دے آپ بڑا سیانا بڑا دانا پڑتا نا لوگ کہاں دے مسائر میں حل کرنا میں تبیب ہاں پھٹتا حکیم ہاں تندرود میں کر لینا میں نے انہوں نہیں کوئی بھی کہہ سکتا کوئی انٹینشن نہ لگو کہ آیا پیت اللہ تا تواف کرن لگتا کہ جی تو میرے پیغمبر جتے پیچھے سننا وہ تو کولوں لندر لگتا کہ میرے پیغمبر جتے چیرے تے نظر لیتا ہے جامدی ہے کہ میں تے پڑے حصیرت دیاں کتابا جو جی رہا میرے نبی نو ایک وار تاک لیتا پھر اکیر کام جو گا نہیں سی دیکھتا سویب کے نا آن دے آن دے سنے تے جاتو گر بیٹھے تے ایتے تو اداوہ اور کوئی بھی نہیں کہ یہ دے شکل جاتو گر ہماری نہیں لگتی تے ہو سکتا ہے یہ بیمار ہوئے ہو سکتا ہے انہوں کوئی شہر چپڑ گئی ہوئے کوئی جن کوئی تے دے جناب مسلط ہو گیا ہوئے تے کیا ہونا میں جو ایلاج موال دے کر سکتا ہے ایلاج کرتے نا ٹھیک ہو جائے ایلی سوری صورت والا ہے ایلی مواملہ ٹھیک ہو جائے ایک آن سوچ کے دے میرے پیغمبر علیہ السلام کو بہن گئے تے آن گئے تسی محمد ہو صل اللہ علیہ وسلم فرمایا ہاں میں محمد اچھا میں پتہ لگا ہے تو آنے دے کسی شہدہ سایا ہوئے ہیں تو آنوں کوئی باہ نہیں چیلا پریشان کر دیا لے تسی پہکیاں پہکیاں باتاں کر دے اوہ پہکیاں پہکیاں باتاں کے لیے آپ فرما اندرسان ایلات منات قزہ اوبر کچھ نہیں کر سکتے جو کرنے ارشوائے ربنے کرنے اوہ اندرسان نے پہکیاں پہکیاں باتاں اے باگر ہو گئے اے دا تمام ہی چل گئے اور قرآن نے بھی ذکر کیتا ہے نا وہ اندرسان جیرے کام مشیر تیر سو سٹھ خداوہ پر رہی تھے محمد آنے دے وہ میرا کلہ کر رہی تھے تیر سو سٹھانا کام کلہ بلا کی میں کر سکتے ہیں ہر سمجھ گئے مشرقی نے مطا کیا جیرے کام تیر سو سٹھ کلہ بلا کی میں کر سکتے ہیں اے دا نہیں شادیہ قدی چونکتی کہ میرے نبی آنے دے سان اپال لو اے چیڑے تسی بنائے لے اے خدا ہے ہی نہیں خدا ہے ہی ہوگئے وہ سارا کچھ کرتے ہیں ایک کچھ نہیں کر سکتے ہیں وہ اندرسان کو حمد بیٹھییاں بیٹھییاں باتاں کرتے ہیں اچھا اے رند ہے جی تسی آتھ ہو کہ میں کوئی علاج نہ کر دیا کوئی دم کوئی توائی دے کوئی وظیفہ پڑھا کوئی دوائی دے آن تاکہ توئی ٹھیک ہو جاؤ اے ہون میرے پیغمبر دا علاج کرنے واسدے بیٹھے ہیں تے نبی پاک فرمان دے رہے ہیں لہ میں تے نو اپنی دسان دے میرے کی مسئلہ ہے میرے در کی بڑا دا میں اندرسان دے سو اے میرے نبی پاک دی آدھت ہے پہنا آپ خطبہ کرتے ہیں تے پھر اگلی کال لگنے کرتے ہیں تے نبی پاک نے خطبہ پڑھنا شروع کیتا تے گال خطبے چیلو خطبہ پڑھو گال کرنے لہوڑی نہ پھئی اصلے چھو اور نانو پتا سی کے خطبے جب آمدہ کی ہے سانتے پتا کریں سانتے پتا ہی کوئی خطبے چکی رہے ہیں خطبے کا معنی کی ہے خطبے کا درجمہ کی ہے خطبے کا مفہوم سانو نہیں پتا اسی مہاشا اللہ خودے ہو جانے یا جمعے پڑھ دے پر سانو خطبے کا درجمہ نے کیا بتا اللہ اللہ اور نانو پتا سی خطبے کی رہے ہیں پیر میں نے پڑھنا شروع کی تھا اللہ وَحْبَهُ لَا شَرِیدَ لَهُ وَأَشَهَدُ إِنَّ مُحَمَّدًا عَبْدًا وَرَسُولَهُ آلے تو تک میرے پیغمبر نے پڑھے ہیں آکھوں آلے پڑھنے اے آمدہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ذرا ٹھہ جاؤ میرے نبی خموش ہو گیا یہ تھوڑا کیا گوار کرتے ہیں سیر سوٹ کے بہند ہے فکر کرتے ہیں اے آمدہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری درخواست دے دے اے لڑا کلام پڑھے آدے ایک واری فیر پڑھو میرے پیغمبر فیر پڑھ دے میں اِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِنُهُ وَنَسْتَعُفِرُهُ وَنَعُوزُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ انفُسِنَا وَمِنُ سَيِّعَادِ آمَالِنَا اے آمدہ اے محمد ذرا ٹھہتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر فیر خموش ہو گئے پھر آمدہ اے ایک وارا اے کلام فیر میں ہوں پڑھ کے سناو میرے پیغمبر تیسری بار پڑھنا شروع کرتے ہیں اے پڑھتے ہیں پڑھتے ہیں جی تو اس مقام تھے آمدہ رہے ہیں اَشَادُ اللَّهِ لَا إِلَّا اللَّهِ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ آمدہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر ساری سمجھ آگئی ہے ہاں تک بے کرو بید لہو دے میں مسلمان ہونا چاہنا کلمہ پرد ہے اَشَادُ اللَّهِ لَا إِلَّا اچھا وہ نے میرے نبیلوں کی آگئی ہے دیواناک ہے مجنوع آگئی ہے جی نے تو آمدہ چمڑے توالے لے سایا ہوگئے ہیں تسی پہنچی یا پہنچی یا باتا کرتے ہو اس سارا بودھ تو اہموں کو یہ آگئی ہے تسی کی قلب نہیں حسید ہے اللہ تے کلب ہے جب میں اے میرے پیغمبر نے اخلاق کبنا عالا بخایا ہے کہ وہ مسلمان ہوئے اور بغیر رہا ہے مسلمان ہوگے لہا تو آشواب کر کے تیجو باہر نکلے آ تیجو کافر میں دے رہے ہیں اس زمان جی تو گیا سی وہ دو یہ دیچے رہی کفیت ہو رہی وہاں واپس آ رہے ہیں کہ دیچے رہی کفیت ہو رہے ہیں محمدہ جادو چل گیا ہے اللہ اللہ اے ہیں میرے نبی دا اخلاق میرے پیغمبر مکہوں نکلے کنہ راتے نکلے والا اللہ نے نبی دا کنہ رسلہ ہے پہی سال شیر بھی ابھی طالب اچھ قید رکھی ہے پانی روٹی بند کا جھڑے ہے لوگ کھنورا گیا گٹکا چونس چونس کے گودارہ کر رہے ہیں مامہ دے شینیہ بھی جو دل ختم ہو گیا بچیاں نے کھان پیم باتے شہر کوئی نہیں اس حالت دے اندر رہی شار میرے نبی نے اپنے خاندان دے اپنے قبیلے نہ گزارے پھر میرے نبی نے کپڑا پا کے کوٹکے دے پا دے دیا گوشت شائع نہ کی دیا میرے پیغمبر دے پیرا ملے کنڈے نہ کھلا رہے میرے نبی دے قدر دے منصوبے بنا کے ستر یا سو بندہ نبییاں دروارہ لے کے میرے نبی دے قدر دے والے کیرائنہ پایا میرے نبی دے شیفتی قیمت سو سورہ خونٹ مقرر کی تھی جیڑا محمدہ شر لے آئے گا سو سورہ خونٹ ہونوں زندہ جائے گا کیرائنہ ظلم ہے جیڑا میرے نبی نن مکہ والیاں نہیں کی تھی گارائنہ پڑی میں الزام تلاشنہیں نہ کی تھی میرے نبی دے منن مکہ والیاں تے ظلم و شدتے پہاڑے نہ ڈھائے میرے نبی مکیوں نکلے اللہ سوالو سارے نو مکے لے دے اللہ مکے دی زدارت نصیب فاتھا ہے میرے نبی مکیوں نکلے نا بابا جی سمزان نقشہ کی جائے کیونے نکلے موڑ موڑ بے میں کھن نالے ہنجو انہیں گے لیاں چوک لیاں اللہ اے تھو رزق دیاں ڈیلیاں کرزانا کرزان فر زیارتاں میں دیلیاں اللہ نو مرکن ہے ہی بات تندیر دی جو گوشن دی ڈھٹھی چکان دے پیر دی پید اللہ نے مخاطب کر کے نالے نبی مکے جا رہے ہیں نالے پید اللہ نے مخاطب کر کے نقشہ کی جائے بابا جی نے چاندہ شیدے لے تھے پردہ نمازہ میں پید اللہ چاندہ شیدے لے تھے پردہ نمازہ میں لوگ کا نیتنی پاندہ نیک آوازہ میں رب دے اگے کردہ نیک نیازہ میں پرنیوں اولاد تیری نیک خمیر دی جو گوشن دی ڈھٹھی چکان دے پیر دی اینہ حالات میرے نبی نے مکہ چھڑے آ پیچھے پشمن لگے آج جاندہ خطر ہے لوگ قتل کرنا چاہتے لے اس حالت جو میرے نبی علیہ السلام میں مکہ چھڑے آ کہ میرے پیغمبر چھوپ دے چھوپان دے لوگ دے لوگاں دے اللہ کے نبی مدینہ تو منورہ پہنچ گئے مدینہ دے اندر پہنچ گئے بھی اینہ مکہ والے میرے نبی نے سکھ دا سانے ہی لے مدینہ تو جائے سال آئے اینہ پدردہ میدان جا کے میرے نبی نے لگائی شروع کر دی تی ہے پدردہ میدان سے جا پھر تیسرا سال آئے اہتے میدان جا جنگ نہ کر لی پھر میرے پیغمبر علیہ السلام دے مدینہ دے اندر پنج میں سالے نا نے حملہ کر دی تا مدینہ تیس نیس کر دینا ہے مدینہ دی اٹنا لیٹ بچا دی نہیں ہے بار بار مکہ والے حملے پہ کر دی میں بار بار میرے نبی نے کتل کرندے منسوبے بنا دی میں بار بار میرے نبی نے یعنیанные ستہندے ہیں بار بار میرے پیغمبر علیہ السلام دے شیرد دے حملے پہ کر دی میں اینہ حالاتی اندر سالاتے سال گزر دے گئے حتیٰ کے اٹھ سال میرے پیغمبر مکہوں آیا ہو گئے ل lacبض پیغمبر علیہ السلام دے تیرے گئے اللہ او پیدن اللہ میں پھیر جاکے اللہ کیا میں فیر جا کے سیار کر رہاں اللہ میں انہوں تبارہ بیت اللہ کی اندر لے جاؤں میرے پیغمبر علیہ السلام مرحب فرمان دے سوڑیاں تیاریاں کر رہو اور بیت اللہ چاندہ فیلات وڑا آگئے اٹھ سال تو بعد اللہ نے نبی دس ہزار دلشکر لے گے واپس مکے آڑ جیدو مکےوں نکلے ساں لوگ دے لگاندے چھوپ دے چھپاندے تین چار افراد موشن میں لگتاں پھرا میرے نبی دا تھی تو مکےوں نکلے ہیں آج اٹھا سالہ آرینے دس ہزار جانہ پروان کرنوارے نام ہیں اٹھا سالہ دس ہزار جانہ سار مکے میں ملے ہیں انگلالہ غروق عظیم میرے نبی دا اخلاق بیٹھے آپ کے اخلاق تو متاثر ہوگے ہیں اے لوگ اسلام علیہ وآلہ یہ تھے دشمن کافر اے احمد کام دی کوشش کرتے ہیں اندہ محمد تے دروار تے زورتے لوگانوں مسلمان کرتے رہے ہیں کدھر رہے ہیں تروار تے زورتے مسلمان کرتے رہے ہیں اصل بچر میرے نبی دیاں عظمتان انہوں حضم نہیں رہا ہوتی ہیں اس واضح تے اور میرے پیغمبر دی سیرت مبارکہ جو ایک مثال بھی ایسی نہیں میرے سکتی کہ میرے نبی نے کسی نو دروار تے زورتے کلمہ پڑھا دیا ہوئے ہیں بلکہ نا دیکھا گئی ہے میں مشہور ایک بڑا واقعہ کو انہوں سنا دے نا ازاد نبی سفر رجلے تھے آپ نے ایک درگا دے پڑھاؤ دا ارادہ فرمائے ایک درگا دے تھلے میں نے نبی پڑھاؤ کی تا تھے ایک دشمن پچھا کرتا کرتا تھے آگیا انہیں بے گیا کہ باقی سارا نشکر درہ تھوڑا جا ہٹ کے وے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک درگا دے تھلے لیٹے نے موقع میں نے کیا ہونا میں محمد نے قتل کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی تو لیٹے تھے تروار میرے نبی نے درگت میں لٹکا دیتی انہیں آپ دی تروار اٹھائی کہ آگے نا میرے نبی تر سامنے کھلو گیا کہ آنگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج تیروں میرے پڑھو کون بچائے گا تیروں میرے پڑھو کون بچائے گا اللہ علیہ میرے نبی تاقیدہ میں کوئی اللہ مضبوط ہے آپ نے فورا جواب دیتا اللہ کون بچائے گا اللہ کہنے سانمی ہوگا ایمان نصیب ہوگا کہ ساتھے نے کوئی مشمل آئے تھے ساتھی زبان تو بھی ناکیدہ آئے میرے نبی نے وہاں اللہ بچائے اللہ دی اللہ کا نام میرے نبی دی زبان مجھے گا کم بیاں تے ہتھوں دروار چھوڑ گئی تے دروار بھڑھ نہیں میرے نبی نے فرمانتے ہیں ہون دوں تا ستیروں میں اپنے پڑھو کون بچائے گا تے لکا کم پانتے نا دے ہاتھ جوڑا محمد میں نے موافت کھا دیا میرے پڑھو تیروں گے اور نہ جائے نس جاتھ میرے نبی نے جیڑا قتل کرن آیا سی انہوں بھی قدر نہیں کی تھا کیونکہ میں کہہ سکتا ہے کہ نبی پاک نے تلوار دے دور کے کلمہ بڑھائے میرے پیگم بڑھار اسلام اخلاق اپنا بکھائے لوگ مسلمان ہوتے چاہے دس ہزار کا نشکت نبی پاک واپس آئے یہ تو مکہ نے مڑا لگے نا تیرے نبی پاک نے اخلاق کیا لی آپ فرمانتے ہیں میرے صحابہ ذراہ میریاں اکدو قلعہ یاد کرنے جی اللہ نے نبی فرمایا جڑا اگلہ اگلہ نسج ہے انہوں قتل نہیں کرنا ایدیان نے دلوار دے دور کے کلمہ بڑھائے فرمایا جڑا اگلہ نسج ہے انہوں قتل نہیں کرنا جڑا اپنے کارور کے بھواپد کرنا ہے انہوں ہی نہیں مارنا جڑا ابو صوفیان دیکھا داخل ہو جائے سردار مکہ رہا انہوں ہی کوچھ نہیں آنکھنا مطلب ہے کہ جیف اوہ دینا نڑائی کرنی ہے جڑا توہ دینا نڑے جیڑا توہ دینا نڑے اوہ دیتے دلوار اٹھانی کہ میرے نبی نے مکہ جو بڑھن تو خیلہ حکم دیتے ہیں لشکت مڑھ گیا مکہ دی اندر سارے بھولہ کے نسج ہے کرانچ بڑھ گئے کوئی مقابلہ چکایا ہی نہیں کہ میرے پیغمبر سندہ بیت اللہ چلے گئے بیت اللہ کا دروارہ کھلایا سارے بھولتوں توہ کھلے کہ میرے نبی نے پانچڑے درور دیتے ہیں کہ اللہ کے نبی بیت اللہ دییا سیڈیاں تے کھڑو جاندے رہے کہ آپ فرماندے رہے ہیں الحمدللہ اللہ صدقہ وعدہ ہو و نصرہ عبدہ ہو وعظم اللہ حضابہ وحدہ ہو شکر و صلی اللہ دا جن نے اپنے بندے محمدی مدد کی تھی سارے نشکر نسا دیتے ہیں اور آلسان و غلبہ آپ فرماندے ہیں اللہ کا شکر ادا کی تا انہی دنوں جن نے مکہ والے کرانچ وڑے ہیں اوہی سارے بار نکل آئے دبے کیے بندہ کیے بیا تقریبا ہم دو ہزار دی آبادی ہیں یہ سارے کٹھے ہو جاندے رہے اللہ دے پیغمبر علیہ السلام مکہ والے آنوں پوچھ دے رہے مکہ والے ہو تُسی آج میرے پروکڑے سلوک دی امید رکھتے رہے ہو آن دن ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آن تا کریم ابن کریم ابن کریم تُسی آب بھی سکھی ہو سکھیاں دی اولاد ہو تُوالہ سارا کھان دان سکھیاں دے ہسی تُوالے بڑھو ہوئی امید رکھ رہے ہیں جو یوسف علیہ السلام پرامہ نے یوسف علیہ السلام پھلوک امید کی تھی سی تر میرے پیغمبر علیہ السلام فرماں گے اے ارمان کے باتے ہو جاؤ فرمائے ہو ہی تُوالے نسرو کرنا جو یوسف علیہ السلام میں اپنے پرامہ نہ کی تا سی انتو مطلقا ہوں لَا تَصْرِبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَرَ تُسی سارے آدھا دو میں تو اللہ کسے روی موازدہ نہیں کرانا جاؤ میں تو انہوں سارے انہوں آف کر دیتا ہے اور میرے نبی نے دلوان کے نہیں نا جلائی میرے نبی نے انہوں بیڑیاں نہیں پہنائیاں اللہ نے نبی نے قید نہیں کی تا بلکہ میں انتو مطلقا جاؤ میں تو انہوں معاف کر دیتا تُسی سارے آدھا دو میں تو انہوں کچھ نہیں آکھا گا تے سارے آدھا میرے نبی نے آکھیاں جاؤ پر جاؤ میں تو انہوں معاف کی گا تے اے آدھا میں ہوں جاناں گتے ہوئے کلمہ پڑھا وَشَحَدُ اللَّا إِلَهَا اِلَّا اللَّا دو ہزار دا مکے دا دو ہزار افراد نے مکے دے سارے انہوں کلمہ پڑھ کے بے حق وقت مسکران ہوگا اِنَّا قَدَعْلَا اے ای میرے نبی دا دشمن آدھا آپ پڑھے آدھا چھوٹے آدھا بڑے آدھا کمار لکھتا اے اینے کو واقعات دے مجھلے وقت نہیں یادتا دیتا میں ہوں سنا تھا ایک واقعہ صرف اشار کر کے بات مکاما میں ضرور سنانا جانا میرے پیغمبر ایک جگہ تو واپس آدھا آج جیڑے جیسان فراموش لوگوں کو نا جنہ دا کھان دے ہو انہوں دے رقصان کرتے ہو آدھا سی بھی درہ میرے نبی کو کچھ سکھ لو اللہ فانوی ہدایتا کام فرماتے ہیں ساڑھے معاشرے دے اے بہت بڑا نصہور ہے کنہ دا کھانے آدھا کونہ دے گارے اچھاڑے اوچھا انشانہ دانے دیٹھے اسی ظالمہ اور میرے پیغمبر علیہ السلام داخلان میں کیسے آپ باپس دیاوندے ہیں سیاہ پاندے ہیں مابوک جی پانی موگے ہیں پانی پانی کی گئی ہے بیگنوں میں پانی کوئی نہیں فضو کرنے ہیں نماز پڑھنی نبی بات فرماتے ہیں دو چار بندیاں نو مقلب کیتا جاؤ آرے تو آرے کدھرے چکر لاؤ بھیرکے آؤ کدھرے پانی ہے سی بخاری دروائی او کیسے آباتے ایک بی بی نگل آگئی انہیں کھچر دے ہوتے یا گلے دے ہوتے دو مشکیزے لدے پانی دے انہیں لئے جائے انہوں آندھے نے تم ایچھے ساڑھا لبی یا چالہ در ہوتے دے نو اٹھے لے کے جائے انہوں دور پہی بچاری انہیں کیا ہوڑے انہوں کی در ہوتے کی آنکھیں گے اور دور پہی انہوں دے لبی پانی کا کھو دے کوئی نہیں لپا اے بی بی اے تے مشکیزے پانی دے دے کھول میں تے اسیئے مدیر دے نبی پاک فرمان دے نے چھوڑی آر دے ہی پانی انہوں نے یہ کھا ریس پر ہے جب ہی کہنے ہوگئے ہیں میں نے پانی لے کے ٹویا اے بھی دور پانی ہے نبی پاک فرمان دے نے اچھا تے اسیف ہے تیرے پانی کا تھوڑا خائلہ اتھانا دے لے تو پریشان نہ ہونی تیرا پانی نہیں کھنڈا میرے پیغمبر آلہ السلام دموں جزا آپ نے اللہ کا ذکر فرمایا رکھ بڑا دعا کی تیسے آپ نے آگیا لیاو اپنے برطن سیابہ برطن لیا اپنے برطن پھر لیاو اپنے برطن پھر لیاو سارے سیابہ نے برطن پھر لیاو بذو کر لیاو پی لیاو اپنے مشکید پھر لیاو تے دوبارہ مشکیدے دا مو بھن گئے تے کھنچر دے رکھیا گیا سیابی فرمان دے میں نہیں سمجھ سکیا کہ پانی پینہ جو کازی ہون زیادہ ہو گیا یعنی پانی کٹے آئی تے سارے سیابہ نے بی بی لیاو اے موجد ہے محمد الرسول اللہ سرسل قدرت ہے کی نہیں اللہ بھی ہاتھ میں نے نبی دا قدرت ہے شغل اللہ اور میرے نبی فرمان دے بی بی لے تے آپ پانی تے نہیں کٹھے آپ پانی تے نہیں کٹھے آپ نے اعلان فرمایا جدہ اپنی استعمال کیتا ہے کپڑا وچھا دیتا گیا کوئی سندو لے کے آ رہا ہے کوئی بیورہ لے کے آ رہا ہے کوئی کپڑے لے کے آ رہا ہے پان کے نا کہ میرے نبی نے مشکی دیا تے کتے رنگ دی فرمان اللہ بی بی اے ساتھی طرف ہوں حدیعی آسان تے رب پانی نہیں کٹھایا آپ پانی ملے جا بی بی دوڑ گئی تے بی بی دہران پریشان یہ ہے کونسی یہ بھریاں کی ہے ان کے دارے سمجھ کوئی نہ ہی بڑھ گئی کہ میرے پیغمبر علیہ السلام لشکر لے کے کوتنی جلے جتا بی بی گئی ہے تے اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے حمدہ کیتا اہی دنوالا پیڑ بھی فتا کر لیا اہی دنوالا شہر بھی فتا کر لیا اگلا پاسا بھی فتا کر لیا پچھلے پیڑ بھی فتا کر لیا تے کون پیڑوں تے میرے نبی حملائی دی مدہ کئی پیڑ دے جیسے پیڑ دی ہو بی بی سی جیسے پیڑ دی ہو اور فرہ ساتھ فراموش ہو میرے نبی کو اسی کو جیسے پیڑ دی ہو بی بی سی میرے نبی حملائی کر دے یہ کہتے ہیں بی بی نا سارت بینوں کے دیاں کر کے آن دی ہے ات سامنے سے کر کے گوھر کیتا ہے ایک گئی نہیں کر دیا اے آجنا مسلمان نبی آیا محمد صلی اللہ چار جو میرے آئے میں فتا کر دے تو آڑے پیڑے لینے سو عملہ کی تا اندھ نے اس کار جیسی بھی روڑ کر دیا کہ وہ جاتی ہے یہ تے کیوں نہیں اندھ نے میرے کڑو یہ نا پانی لے آجی محمد صلی اللہ ساندھا پدرہ چکا رہے سلاللہ تیبی کا رسول دے سارا بیٹی مسلمان وَإِلْنَا قَلَى خُلُقِنُ عَزِيم اَعْنِلَا نَبِدَا اَخْرَا کی دے اپنی میں چاہتی ماندے اللہ میں نتو آنو شایمان المسلمان پنا دی توفیق آتا الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات آمالنا من يعطی اللہ فلا مزل له ومن يزلل فلا هادي لا واجهد واللہ الہ الا اللہ احتو لا شریک لا وَأَشَهَدُ محمدًا عبدا ورسوله ایک دے اعلان ہے دو دسمبر پرو دفتہ ایجڑا کل بھی انشاءاللہ مگرد تو بعد بیتل دیگ مسجد دے اندر وہ جو مہانہ پروگرام شروع ہوئے وہ ساتھا حد انشاءاللہ مگرد تو بعد بیتل دیگ مسجد دے اندر درس ہوئے تھا میں انشاءاللہ تو بیان کروں گا انوان پیشلے جو میں بیان کیتا ہی زبان دی حفاظت ہے کی فوائد نے کلی کو ضروری ہے ایس طرح بیان کرنا ہے کہ زبان دی نقصانات کی میں اگر کوئی زبان دی فاتت نہیں کرتا تو کلی کوئی دبائی کے بربادی ہوتی ہے ایس طرح بیان کرنا ہے جنہیں احباب پہنچ سکتے اور سارے پہنچے آنے کھانے دا بھی اتظام ہوتے اور نہ ساتھی عقیتہ ہونڈ ہے سارے احباب ہوتے پہنچو مگرد تو بعد بیتل دیگ مسجد سکندر پورے دی اندر وہ تھے درسے قرآن انشاءاللہ ہوئے گا اللہ تعالی جزائے خیلات آف فرمائے بیمارہ واستے دعا نہیں درخواستے سارے بیمارہ نہیں دعا دی دعا دوات روالہ سب سے دے قامنا آجر آف فرمائے جلے فوت ہو گئے ہیں انہا واستے دعا اہلات اللہ نے مغفرت فرمائے اللہ تمام اہل اسلام مسلمان جلے دنیا تو ٹرکہ ماں دی مغفرت فرمائے اللہ نے قبرہ من افض فرمائے ربانہ دے درجام پرمائے اللہ جتنے بھی بیمار میں صحیح دے کامنا حضر نصیب فرما ساڑھے جماعتی احباق دوست بزرگ بچے جوان بڑے اللہ سب رو اپنے رحمتنا جسمانی روحانی بیماریاں تو صحیح دے اور قنوز دے عطا فرما اللہ دے پریشانی ندین پریشانی عدود فرما دکھیں دے دکھ دوڑ فرما کندستنی کندستنی عطا فرما اللہ مدوزن دے کر دے اپنی جناب تو عطا فرما بےولادن اور پرنے قرآن نصیب فرما اللہ اہل اسلام مزرور مسلمانہ دی مدد فرما اللہ فلسطینی اہل قفر ننیز دون عبود فرما اسلام و مسلمان نغلب نصیب فرما اللہ صلو موف فرما اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو پہلے سبسکرائب کی بٹن پر کلک کر کے میرا چینل سبسکرائب کر لیں اور ساتھ والے بیل کے آئیکن پر لازمی کلک کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کے اپ ڈیٹ آپ کو بار وقت مل سکے